اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات عبادات کی لائن کے ہو معاملات کی لائن کے معاشرے کی لائن کے اخلاق کی لائن کے عقائد کی لائن کے جس لائن اللہ کے حکامات ہیں ان تمام احکامات کے بیان کرنے پر یہ ایمان کے حلق شامل ہیں اس لیے کہ امت کو ایک وقت میں پورے دین پر لانا ہے دعوت پورے دین کی ہے کلمے کے کسی ایک دل کی طرح دعوت نہیں ہے صراط مستقیم اللہ رب العزت کی کامل عبادت کو کہتے ہیں وَأَنِعْبُدُونِي هذا صراط مستقیم اللہ خود فرمارے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے کہ صراط مستقیم یہ ہے کہ تم میری ہیں عبادت کرو اس طرح عبادت کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے اس طرح دعوت کسی ایک کام کسی ایک جز یا کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے دعوت الاللہ تمام مفسرین کی تفسیر میں دعوت الاللہ کا ترجمہ ہے اللہ کے احکامات کی طرف امت کو بلانا اللہ کے احکامات کی طرف امت کو بلانا یہ دعوت الاللہ ہے لیکن کس طرح لانا میرے دوستو عزیزو لکھ کر پہنچا دینا یہ دعوت نہیں ملتی صحابہ کے دور میں اگر بادشاہوں کو خطوط کے ذریعے دعوت دی بھی گئی ہے تو وہ صرف ایک ثبوت خطوط کے طور پر دی گئی ہے ورنہ خطوط بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے صحابہ لے کر گئے ہیں آپ کے خط کو پھار دینے سے بادشاہ کے ملک کے ٹکڑے ہو جانا وہ صرف اس لیے ہے کہ خط کو دعوت کہ خط کو جماعت لے کر گئی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتمام حجت کے لیے اتمام حجت کے لیے کوئی رسمی طریقہ کافی نہیں ہے اتمام حجت کے لیے کوئی رسمی طریقہ کافی نہیں ہے اتمام حجت کے لیے وہی طریقہ دعوت امت میں زندہ کرنا ہوگا جس طریقہ دعوت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے غرض ہے کہ میں عز کر رہا تھا کہ ایمان کی حلقوں میں اللہ کی توحید اور اس کی عزمت کو بیان کرنا اور ایمان بالغیر ان واقعات کے ذریعے سمجھاؤ سکھلاو اس میں ظاہری تمام شکلوں کی نفی ہے ظاہری تمام شکلوں کی نفی ہے یہ واقعات یاد کرنے چاہیے حضرت عنوان قائم کیا ہے حضرت صحابہ میں تمام مشاہدات کی تمام اپنے تجربات کی تقذیب کرنا ان کو جھٹلانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہوی خبروں کے مقابلے میں میرے محترم دوستو کسی نے حالات کو موصل سے جڑا ہوا ہے کسی نے بیماریوں کو زمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے حضرت عنوان قائم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان اس طرح سکھلایا اور کفر سے کس طرح بچایا حضرت بیعہ کے رات میں بارش ہوئی میں اس لئے میں کہہ رہا ہوں بہت ہی یعنی بنیادی باتیں عرض کر رہا کہ ہم اس محنت کو کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اے سے اندھے گھڑے جہاں گھڑے میں پڑے ہوئے ہیں کہ صبح سے شام تک ایمان کے خلاف زبان سے سے اکڑو جملے نکلتے ہیں پھر بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم ایمان کے محنت میں مشغول ہیں پھر بھی یہی دعویٰ ہے دیکھو دوستو یاد رکھنا صرف تبلیغ کے معمولات کا پورا کر لینا کوئی تبلیغ نہیں ہے صبح سے شام تک یہ غور کرنا چاہئیے کہ کتنے جملے میری زبان سے قلم لا الہ الا اللہ اور ایمان کی خلاف نکلے ہیں اور اس کی کیا ضرب اور کیا چوٹ میرے ایمان در پڑی ہے میں اذکر آتا کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب اکرام کو ایمان کس طرح ذکر آیا اور کفر سے کیسا بچایا تو دبیعہ کے رات میں بارش ہوئی آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ یہ بارش ہوئی ہے اب تم میں سے صبح کو بعض کافر ہوں گے بعض مومن ہوں گے صحابہ سے فرمایا صحابہ کرام کیلئے یہ بات بہت بڑی ہے کیونکہ صحابہ کرام کیلئے کفر کی طرف جانا ایمان لانے کے بعد آگ کے اندر ڈالے جانے سے زیادہ سخت تھا اجھے کہ یا رسول اللہ کیسا ہو جائے گا ہم آپ پر ایمان لانے چکے ہیں ہم میں سے صبح کو بعض کافر کیوں ہو جائیں گے آپ نے فرمایا جو یوں کہے گا کہ بارش فلاں صدارے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے صدارے پر ایمان رکھنے والا ہے یہ بارش محض اللہ کے حکم سے ہوئی ہے وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے اور صداروں کے انکار کرنے والا ہے ہم دعوت کے ذریعے سب سے پہلے اپنے عقائد کو درست کریں بیماریاں میں کیا عرض کروں سائنس سائنس تو شرکی ہی پڑھاتا ہے اس کا نام ہم نے علم رکھا ہوا ہے وہ تو شرکی ہی پڑھاتا ہے سائنس کا تقاضہ کیا ہے سائنس کا تقاضہ ہے کائنات سے کائنات کو جوڑنا ایمان کا تقاضہ ہے نظام کائنات کو خالق کائنات سے جوڑنا شرک کا تقاضہ ہے نظام کائنات کو کائنات سے جوڑنا ایمان کا تقاضہ ہے نظام کائنات کو خالق کائنات سے جوڑنا جو نظام کائنات کو کائنات سے جوڑتے ہیں ان کا حال یہ ہے ان کا حال یہ ہے کہ اگر ماہرِ مسلمیات یہ کہہ دیں کہ بارش نہیں ہوگی تو مسلمان بارش سے مایوس ہو جائے گا میرے محسرم دوست درگو عزیزوں اللہ کی ذاتِ عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے خدا کی قسم نظامِ کائنات کے انکار کرنا شرط ہے شرط یہ محسوسہ کے بیان کا ٹکڑا ہے جو میں اعرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذاتِ عقلت سے فائدہ اٹھانے کے لیے نظامِ کائنات کا انکار نظامِ کائنات کے انکار کرنا شرط ہے اگر نظامِ کائنات کی انکار نہیں کرے گا تو قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتا قدرت سے فائدہ نہیں کر سکتا اخبار کی خبر کہ بارش نہیں ہوگا ہم نے کہا ساتھیوں سے دل کی تصدیق کرے گا وہ بارش سے محروم رہے گا دل کی تقزیب کرے گا جو اس کے انکار کرے گا وہ اللہ سے بارش چاہے گا لے لے گا ساتھی کہنے لگے کہ اخبار معتبر ہے انہوں نے کہا نہیں معتبر اخبار تو صرف قرآن ہے قرآن کے مقابلے میں کسی اخبار کی کسی قرآن کے مقابلے میں کسی اخبار کی اعتبار نہیں ہے میں کیا عرض کروں ہمارا حال صبح اچھ کر وہ تقاضہ قرآن پڑھنے کا نہیں ہے جو تقاضہ اخبار پڑھنے کا ہے خدا کی قسم اگر قرآن کو صبح صویرے سمجھ کر پڑھو تو شام تک یہ سب معلوم ہو جائے گا مسلمان کو کہ شام تک آج کیا ہونا ہے کیونکہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا یہ چوبیس گھنٹے میں پیش آنے والے حالات کے بارے میں اتنا آگاہ کر دے گا کہ مسلمان خود فیصلہ کر لے گا کہ میرا یہ عمل ہے اس عمل کے مطابقی ہونا ہے میرا یہ عمل ہے اس عمل کے مطابقی ہونا ہے تو قرآن کی خبر صدی خبر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی بارش کب برسک اللہ ہی جانتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کب قائم ہوگی اللہ کے غیر نہیں جانتا کہ بارش کب برسک اور یہ بھی فرما دیا یہ تو احمق ہیں جنہوں کہتے ہیں کہ ہم بتائیں گے ماں کے رحم میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہاں سوال لڑکا لڑکی کا نہیں ہے یہ نہیں فرما کہ اللہ جانتے ہیں کہ رحم میں شقی ہے یا سعید ہے نیک وقت ہے یا بد وقت ہے اس کی روزی کتنی ہے اس کی عمر کتنی ہے اسے کوئی نہیں جانتا قرآن کو سمجھے بغیر کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہیں کہ غیر میں کیا ہے اندھے پن کے لئے اتنا کافی ہے کہ کسی چیز کا دعویٰ بغیر سمجھے کریں چنانچہ میں ارزت کر رہا تھا کہ ساتھوں نے کہا معتبر اخبار ہے جو کہہ رہا ہے کہ بارش نہیں ہوگی اللہ کہہ نہیں اس کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ بارش کے برسنے کا علم کہہ کے سوا کسی کو ہے ہی نہیں تو اگر ہم چاہیں اللہ رب العزت سے اُو راستے اختیار کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ بارش برسا دیں ساتھ نے کہنے لگا کہ چلو دعا مانگ دیں دعا میں لگے میرے خیال سے آدھا گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ بدلی آئی اور خوب جم کے بارش ہوئی خوب جم کے بارش ہوئی ہم کم سے اس راستے پہ تو آویں جس سے اللہ کی دعا تعالی سے فائدہ اٹھانے کے راستے کھلتے ہیں میں نے ارز کیا ہے صاف طور پر کہ نظام کائنات کو سامر کر چلنے والے قدرت سے کبھی استفادہ نہیں کر سکتے بارش ہوئی خوب جم کر بارش ہوئی ایک صحابی جنہیں جنابت کی حالت پیش آگئی جیل میں اور غسر کے لئے پانی نہیں تھا پانی پینے کے لئے دیا جاتا تھا جیلر کی طرف سے بہت تھوڑا صحابی نے آج کیا کہ میں پیاس کو سبر کرلوں گا لیکن عبادت کو سبر نہیں کر سکتا مجھے پینے کا کل کا پانی بھی آج دے دو میں کل تنسے پینے کا پانی نہیں مانگوں گا چوبیس گھنٹے سبر کرلوں گا پیاس کو لیکن اللہ کی عبادت وہ فرض ہے اور میں جنابت کی حالت میں ہوں تو مجھے پینے کا پانی کل کا آج دے دو غسر کے پر قدر پانی مانگا تو انکار کر دیا پینے کا پانی مانگا کل کا آج تو اس سے بھی انکار کر دیا کہ نہیں کل کا پانی کل ملے گا آج کا پانی آج ملے گا پینے کے لئے صحابی نے جیل میں دعا کی اللہ کی شان کہ بادل جیل کی کوٹلی میں داخل ہو کر صحابی کو پر برسا مثل میں میں آپ کو با بتاتا ہوں ہم سب کا تاثر یہ ہے کہ وہ تو صحابی تھے اس لئے ان کے ساتھ ہو گیا یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے ہم سب کے ذہن میں یہ ہے کہ صحابہ کی باتیں ہم سے کیا کر رہے ہیں وہ تو صحابہ تھے نہیں میرے بزرگ دوستہ جو کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ ہوا ہے وہ امت کو سکھانے کے لئے ہوا ہے کہ اللہ رفضہ تعالی سے فائدہ اٹھانے کے لئے اگر ستا کائنات نہیں ہے بلکہ احکامات راستہ ہیں اس لئے میں ارز کر رہا کہ ایمان کے حلقوں کا جو اصل موضوع ہے وہ تمام تجربات اور تمام مشاہدات اور تمام مصنوعات اور موجودات جو کچھ دنیا میں ہیں اس سب کا انکار قدرت کے مقابلے میں اس سب کا انکار کرنا قدرت کے مقابلے میں یہ مطلوب ہے اس لئے میں رفضہ کو دوستو عزیز ہو آج تو یہ فیصلہ کرو کہ ہم اپنی مسجدوں کو ملاقاتوں کے دوران عمل سے خالی نہیں چھوڑیں گے مسجد میں عمل جاری رہے اور باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے ترغیب دے کر کوشش کرو کہ جو بات مسجد سے باہر کی جا رہی ہے وہ بات مسجد کے معحول میں کر لی جاوے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسجد کا معحول وہ اللہ کے قرب کا اور اللہ کے تعلق پیدا ہونے کے لیے زیادہ مناسب ہے بلکہ یہی جگہ اصل ہے مسجد سے باہر کا جتنا معحول ہے وہ اصل اللہ کو مبغوض ہے اللہ کو اسے نفرت ہے اور مسجد کا معحول یہ اللہ کو محبوب ہے حدیث میں آتا ہے کہ سب زمین کا پترین ٹکڑا وہ ہے اللہ کے نزدیک جو بازار کا ہے اور محبوب ترین حصہ وہ ہے زمین کا جو حصہ مسجد کا ہے اس لیے ہماری ملاقاتوں کا مقصد ہے اس کو اپنے معحول سے اٹھا کر مسجد کے معحول میں لے آنا جو آرے سے حضور کرے اس سے مسجد کے لیے خارق وقت کا مطالبہ کر لو لیکن مسجد کے معحول میں لانا اصل ہے جو صحابہ اکرام کا معمول ہے صحابہ اکرام کے افعال یہی ہیں قم بنا اٹھو ہمارے ساتھ تعال آو ہمارے ساتھ اجلس بنا بیٹھو ہمارے ساتھ مسجد میں صحابہ اکرام کا معمول یہی ہے ہمیں اپنی مساجد کو مسجد نبوی کے معمول پر لانا ہے یہاں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جیسے میں نے عرض کیا اللہ کی قدرت کو اس کی عظمت کو اس کی بڑائی کو بیان کرو اور اس بات کی کوشش کرو اس بات کی کوشش کرو کہ دعوت کے ذریعے امت کو اسباب کے مقابلے میں اعمال کی طرف لانے اعمال کو بطور یقین کے پیش کرو کیونکہ ہماری دعوت ہی یہی ہے کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ وعد حبوں کے ساتھ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ وعد حبوں کے ساتھ اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے اسباب کے ساتھ وعدہ بھی نہیں ہے اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے اسباب کے ساتھ وعدہ بھی نہیں ہے